اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو یہ پچیس اگس دوہزار اکیس میں ڈاکومنٹ کی اپوائنمنٹس تھی اٹلی ایم ایسی میں ٹھیک ہو گیا اور اٹھائیس جنوری کو جوہین کی انکویری ہوئی تھی اور سولہ مارچ مینز کے آج جن کو ڈاکومنٹ لگلائزڈ ہو کر آگئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ان کا ایک وائس نور بھی سنانا چاہ رہا ہوں تو وہ آپ سنیے گا اسلام علیکم بھئی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے میں آج بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ بہت زیادہ ریلیکس ہوا ہوں آج بہت زیادہ خوشی ہوئے بس ابھی کہا لائیے ان کی طرف سے فیڈکس کی طرف سے کہ کل آپ کی ڈاکومنٹس ریڈی ہیں کل آ جائیں دوپہر کو ایک بجے سے لے کر چار بجے کے درمیان کلیکٹ کرنے جائے ہماری انکوائیڈی ہوئی تھی اٹھائیس جنوری کو اور الحمدللہ تقریباً پہنتالیس سے انتالیس چیہلیس دنوں میں ہمارے کاغذات واپس آگئے ہیں پاسپورٹ تو بھی جبنی کیا اس کے لئے ہو سکتا ہے اپورنمنٹ لیں پچیس اگست کو ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے آٹھائیس جنوری کو ہماری انکوائیڈی ہوئی ہے اور الحمدللہ آج کل آئی ہے یعنی بندرہ مارچ کو ہمیں کل محصول ہوئی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگست والے ستمبر والے جو محینے ہیں ان کی اپورنمنٹس جن کے اپورنمنٹس تھی تو ان کو کالز وغیرہ آ رہی ہیں تو ہوفیلی کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں نے سمیشن کروایا آٹھ میں محینے نومے محینے دس میں محینے ان کو بھی کال آجائے اب آپ کو ایک اور چیز کی کنفیجن ہوگی وہ کنفیجن یہ ہوگی کہ بھائی میں نے تو یکم اگست کو جمع کروائیں میرے ابھی تک نہیں اسی طرح بہت سے بھی مجھے میسیجز آنے والے ہیں ورسائپ پہ کہ ہم نے اگست میں کرائی ہے ستمبر میں اکتوبر میں نومبر میں تو ہمیں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ جب یہ لاسٹ میں کوئی بھی ڈیسٹ آپ کو شو کرواتا ہوں اس کے بعد ان لوگوں کو پرشانی سٹارٹ ہو جاتی ہیں جنہوں نے اسی محینے میں یا اسی نیکس منت میں جو چیزیں وغیرہ جمع کروائی ہوتی ہیں تو گبرائی کا مرت انشاءاللہ آپ کو بھی رسپنس آ جائے گا پھر ٹائم لائن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسلہ مل جائے کہ ابھی کن کن لوگوں کے کام ہو رہے ہیں رہی بات اپوائیمنٹ کی اپوائیمنٹ فیلحال بہت سلو پروسیس چاہ رہا ہے اگین اگین ایک ہی ایمیلز آ رہی ہیں لوگوں کے وہ یہ ہی آ رہی ہیں کیا فارم سب غیرہ لیگلائزیشن ریکویسٹ فارم جو ہے ان کو فیل اپ کر کر بھیجیں تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل سے جوڑی رہی گے اپنا بہت زیادہ خیان رکھئے گا اللہ حافظ